السلام علیکم ویلکم بیک ڈای یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے جانتی ہوں جانتی ہوں کافی لبے ٹائم کے بعد آئیوں کیونکہ ٹائم ایسا چل رہا تھا کہ ہم لوگ کا جوب تھی کیونکہ ہمیں کرسیمس کے وکیشنز ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جوب پر بھی ہمارے ایک پارٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا کام زیادہ تھا کیونکہ کرسیمس کے ہمیں وکیشنز مل لی تھی تو اب وہ کرسیمس کے ہمیں چھٹیاں مل گئی ہیں تو جیسے سکول میں بچوں کو ملتی ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں میں ابھی بہت خوش ہوں تو ابھی گھر کا سارا کام کر کے نہاں دو کے فریش ہو کے میں بیٹھ گئی ہوں آکے میں نے سوچا تھا انشاءاللہ کہ اب یہ کروں گی کہ جو مجھے وکیشنز ملی ہیں ابھی فیلال ون ویک کی اس کے اندر میں میں ویڈیو بناوں گی اور گھر میں بناوں گی اور مطلب جو کچھ کرتے ہوں وہ ولوگ بنا کے ڈالوں گے اور آپ لوگ کو دکھانے والی ہوں تو ابھی فیلال سارا کام کر کے ابھی میں بیٹھ چکی ہوں ابھی ہمارے چھ بج رہے ہیں اس کے بعد میں میں نے نیچے جانا ہے آٹھ بجے بلا لیانا ہے تو کوکنگ کروں گی آج میں بنا رہی ہوں چائنیز رائس تو وہ میں بنانے والی ہوں نیچے جا کے تو وہ بھی آپ لوگ کے سامنے بڑھاؤں گی کیونکہ سوچا ہے کہ آپ لوگ گھر میں بناوں گے اور سب چیزیں دکھاؤں گی تو سب دکھاؤں گی جو بھی کروں گے آپ لوگ کو سب دکھانے والی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا تو ابھی نیچے جاتے ہیں اور جا کے چائنیز رائس کی تیاری کرتے ہیں فیلال سفائے وغیرہ سب کر لیا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ گھر ساف کر لیں کیونکہ روٹین اتنی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے کہ صبح جانا شام کو گھر آنا پھر کھانا بنانا پھر سو جانا تو اس میں جو سچا ڈی سنڈی آتا ہے تو وہ کلیننگ بن جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے تو یہ تھا کہ جو سچا ڈی سنڈی اس میں میں نے کلیننگ کی جو آج دن تاؤس میں میں صبح سے اتنی زیادہ کلیننگ کی ہے وہ کرنے کے بعد تھک گئی تھی لئے اس کے بعد جلدی سے شاور لیا کیونکہ پاکستان کی مٹی بلکل بھی نہیں ہوتی یہ ایسے ہوتی ہے جیسے دھول جیسے روئی ٹائپ ہوتی ہے نا کوٹن وہ ہوتی ہے یہاں پر تو وہ اس سے بہت ڈیٹیشن ہوتی ہے اور مجھے تو سکن پر اتنی پہلے ہی الرجی ہے تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو چلیں ابھی نیچے جاتے ہیں باقی کی باتیں تو میں نیچے جانے ہی والی تھی تو میں نے کہا جانے سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ میرے حزبن نے مجھے فلاور لائے دیئے اور یہاں سے بہگے بھی لائے کہ آپ کو بتا دوں تو پاکستان میں اب روز اپنی بیویوں کو لائے کے پھول دیں تو یہ میرے حزبن نے مجھے لائے دیئے اور مجھے بہت 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 پسند آئے ہیں تو تینکیو سو مچ اس کے لیے ابھی نہیں لائے دیئے دو دن پہلے لائے اور ابھی تک یہ دیں کیونکہ یہ ایسے پاکستان کی طرح نہیں ہے اس میں خوشبو ہو نہیں بلکل جب وہ لے رہے تھے تب بھی بلکل بھی گلاب کے پھول میں سے ایسی فراغنس نہیں آ رہی تھی اور یہ پھول میں سے بھی نہیں آ رہی تھی تو یہاں سے بہت زیادہ ایکسپینسیو ملے ہیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ پھول دکھا کے جو پاکستان رہتے ہیں جائیں اور روز لا کے اپنی بیویوں کو گلاب کے پھول دیں ان کو گجرے پنائیں اتنے سستے ہیں فائدہ اٹھائیں یہاں آنے کے بعد میں اتنی زیادہ ہر چیز میں اتنا مجھے پاکستان یاد آ جاتا ہے میں جو دیکھتی ہوں میں کہتا ہوں یہ تو پاکستان اتنا اچھا تھا ہم نے اس کے قدر ہی نہیں کی لیکن اب یہاں آنے کے بعد قدر ڈبل ڈبل ڈرپل ہوگی ہے اتنی زیادہ قدر ہوگی ہے پاکستان کی اپنا ملک اپنا ہوتا ہے یہ بھی اپنا اللہ کا شکر ہے ہر چیز اچھی ہے یہاں پہ جہاں جاتے ہیں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا سٹرگلنگ فیز ہوتا ہے وہ گزرتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کروڑ دفعہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری جوب لگا دی ہمیں گھر دے دیا اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز بیلنس میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے میں دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ بھی آتے ہیں دیکھیں نیت صاف ہوگی تو راستے اللہ پاک آپ کے بناتے ہی جاتے ہیں صرف آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی نیت اچھی رکھنی ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ پاک اس کے راستے خود با خود ہی بنا دیتے ہیں بس میرا یہ یقین ہے اور ہمیشہ یہ رہے گا اور اسی یقین کی وجہ سے الحمدللہ راستے اللہ پاک نے تو راستے ایسے بن گے کہ ہم لوگ کو بتا ہی نہیں لگا اور مطلب جو ہمارا اتنا زیادہ پانچ سال کا صبر تھا وہ ایسے پھل ملا کہ ماشاء اللہ ہم لوگ کو بتا ویڈی لگا اور ہمارا کام اللہ پاک نے ایسے کر دیا کہ جیسے ایک موجزہ تو الحمدللہ باقی یہ لمبی سٹوری ہے اگلے vlog میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے گھر پی رہنا آپ کی بہنیں آپ سے بات ہی کرتی جانی ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ اتنے ایک ہفتہ میں نے بات ہی کرنی ہے آپ لوگوں سے تو اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی تو بات ہی کرتے رہیں گے آپ مجھ سے کیجئے گا میں آپ سے کروں گی آپ کے کمیٹس پڑھوں گی آپ کے کوئی پرابلم میں اپنے بہن سے شیئر کیجئے گا میں سنوں گی پڑھوں گی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے طرف انٹریک ہوتے ہیں کیونکہ میری میں آپ کو فیملی بولتی ہوں تو فیملی بانتی ہوں اس لئے ہر بات آپ کے سامنے کیمرا پر کر دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ میری فیملی آپ دیکھتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے باقی باتیں بہت ہو گئی ہیں باقی یہ ایک الگ vlog بناوں گی اس پہ میرا سٹرگل کیا تھا پانسال کتنے لوگوں کی باتیں سنی کیسے ٹائم گزرا سب کچھ نکاح کے بعد نکاح سے پہلے ہر چیز اس کے لئے ایک الگ لوگ بناوں گی ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے اس بند آنگے تو کھانا بنانا ہے تو جلدی سے بھی نیچے جاتے ہیں کھانا بھی بناتے ہیں آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں بات کچھ ایسی ہے کہ میں نے نیچے آکے جلدی جلدی سے سمان سارا ریڈی کر لیا کیونکہ سیون تھرٹی ہو گیا اگر تو میں کیمرا ہون کر کے بیٹھتی اور میں سمان ریڈی کرتی تو جیٹیبل کٹ کرتی اور چکن بوائل کرتی تو آپ لوگوں سے باتیں میں نے اتنی کڑنی تھی کہ آٹھ بچانے تھی تو اس ٹائم کو سیف کرنے کے لیے میں نے چکن بوائل کر لیا رائز بوائل کر لیا ہے جیٹیبل کٹ کر لیا ہے اور جیس کو ریڈی کر لیا ہے اب آپ لوگ کے سامنے میں بناوں گی پورا پروسیجر دکھاؤں گی باقی جو جو چیزیں ہوں گی اس کے اندر آپ دیکھ لیے جیگا باقی چیزیں تو آپ لوگ پتا ہے چلی چکن کیسے بوائل کرتے ہیں رائز کیسے کرتے ہیں اگر نہیں پتا تو کوئی بات نہیں چھنے لیے نہیں میں اگلے ولوگ میں آپ کو بتا دوں گے آپ مجھے بتا دی جیگا مزاکری بات کمنسی چیزیں سب کو آتی ہوگی میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہی ہوں اسے این طریقہ ہو شاید سب نے بنایا ہو کیونکہ چائنیز ریز کا تو یہ کی طریقہ ہوتا ہے اب نہیں ہے بلوگ بنانے کو تو دکھا رہی ہوں آپ کو سوچا ہے دب ڈیلی ولوگنگ دکھانی ہے آپ سیون ڈیز روٹین دکھانی ہے تو سب دکھانے آپ کو اکے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ابھی جاتے ہیں جلدی سے ریسیبی کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دیسے اوکے گائز یہاں پہ یہ میرے چاول بوائل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے بھی اس میں اوائل ڈال دیا ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈے پھر ہم اس انڈے کو ڈالنے کے بار جلدی سے ہم نے فوراں ڈالنا ہے ایسے پھر کہ اوکے میں نے فورا اگ لیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے چمچے سے اس کو اس طریقے سے توڑ لینا ہے کیونکہ چائنیز رائز کے لئے تو ہمیں اسی طریقے کا چاہیے ہوتا ہے اچھا کوئی میں ماسٹر شیپ نہیں ہوں تو جو جو باتیں بولو نا وہ اپنی مردے سے گڑ لے جائے گا ٹھیک ہے مجھو اتنا نہیں پتا لکھتا ہے کیونکہ مجھے اتنا بتانا دیو یاد ہے تو یہ بھی بس ایک کو ایسے کر رہی ہوں یہ کرنے کے بعد یہ سٹارٹ ہمارا ہو چکا ہے چائنیز رائز کا جو بھی بنے گا ارے جو بھی بنے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ ابھی جو ہے یہ اینڈے میں کر کے ان کو جلدی سے سائٹ پہ نکالتی ہوں پھر اس کے اندر ہم مزید چیزیں ایٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں سٹارٹ میں ہم نے ایک کر دیو یہاں پہ یہ دیکھے رائز ہمارے گوائل ہو گئے ہیں تو ابھی بس اس طریقے سے آپ نے کرنے ہے انڈے جیسے نظر آرہے ہیں آپ کو ایک ہی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے سب کو ہوتا ہوگا میں اپنی سٹوپڈ باتیں کر دیا جلدی سے آپ نے اس طریقے سے بنا لیں انڈے اپنے نکالتے ہوں سائٹ میں اور پھر میں دکھاتے ہوں نیکس چون نیکس اپنے انڈے پھر میں نظر آئی شملہ دو میں نے کہا ہنجی ہیں اور میں نے کہہ دیا کہ شملہ میں چھے آپ مطلب چاہیے تو انہوں نے مجھے بند کو بھی دے دی اور جب میں نے دیکھا تو ایک شملہ بھی اور ایک صحیح تھی تو بس خلال شملہ میں چیز میں آپ کو کمی دکھے بند بند سکھیں بند بند مرجھ بند مرجھ مکس 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 کریں ایسے آپ لوگ نے اینڈے شویر پر کیونکہ اگر میں چیز کو ڈال کی پھر چیز چھوٹ 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 پی پی ڈال م پی نی جب سکتے کر لی سکتے پھر اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں پھر اس کے بعد آگے میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ سوفٹ ہو چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے میں تو اتنی ہی سوفٹ کرتی ہوں اگر آپ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ کرنے ہیں کیونکہ چائنیز رائز میں نے کرنچی کرنچی سا اچھا لگتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ اس میں ساری باقی چیزیں اٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں اس گندر دالنے والی ہوں مٹر تاکہ میں لوگوں کو مٹر کیا جائے مٹر کو بھی تھوڑا بھی اندر کھول لوں اچھی طرح مٹر میں چگر کم دھتی تو میں نے مٹر میں اکام پوری کر دی مٹر میں کھول دی مٹر میں مٹر دائیں گے مجھوں میں بہتے ہیں دو منٹ اس پہ یہ ہے کچھ سکتہب ہوتے ہیں بہتے ہیں ان کے بعد ہمیں اس میں چکرن اور اپنا ایکس کریں گے اکس کریں گے اگر wir اللہ اللہ زیادہ بن μεisko ملک ملک مٹر ہے ملک ملک مٹر کا گese wymrs ama قلعوں کو ج 잘�تے ہیں نب یہ واپنے اینٹم اپنے نب اپنے اپنے پڑھے کا اکنے پڑھیں کم کرنا بتا ہی اپنے اپنے پڑھا جب دی کرÓ اپنے 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 قنام نبaron نبال کن اور اپنے چیز میں مکس کر رکھم جب میں اپنےаем background или واپ�시ون کا سیاہ کر دیکھت whole سالٹ پل میرساد ایک بہت بوری ٹریجیڈی ہوگی تھی تو اس کی وجہ سے اب ہم نے اس میں مقص رایا ہے سالٹ کل تو میرساد ایک بہت بوری ٹریجیڈی ہوگی تھی ٹھولت کو لے کے تو میں بہت خیال چیز ہو عید کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ایڑ کرتے یہ تیز کرتی ہوں پھر اس کے بعد عید کر رہا ہے ابھی بہت کرنا دیں اپنے مقص کرنے کے بعد اس میں ایڑ کرنا ہے سالٹ اب جاز میں تیز کرند ہوں دبارہ را جیسے اس کے اندر میں نے صالبی میکس کر دیا تھوڑا سا اس کو دو ہمیں تکے لیے صالب کو اس کے اندر ایبزورب کرنے کیلئے میں سی دو ہمینڈ کے لیے ابھی جو ہے نا اس کو کور کر دوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں مبائل مجھے اسے رکھنا پڑا ہے کیونکہ لیفٹ ہینڈ سے میں مبائل پر کڑی ہوں رائٹ ہینڈ سے کھانا بنا رہی ہوں تو اسے تھوڑا سا مبائل رکھ رکھے بنا رہی ہوں تھوڑا سی بہن کے نام جو بہن محنت کر دیا ہے اس کو اپریشیئٹ کیجئے گا تو بس ابھی مبائل رکھتی ہوں جب تک یہ ہوتا ہے دو منٹ میں نمک اس کے اندر پھر اس کے اندر ہم جو چیزیں ایڈ کریں گے چینیز رائز ڈال کر دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے وہ ڈالی ہے بلیک پیپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلیک پیپر اب اس میں ڈالوں گی پہلے تو تھوڑی ڈالوں گی پھر مکس کر کے دیکھوں گے اگر کم رہ تو پھر ڈالوں گی آپ ہی ایسے کیجئے گا چانک سے پوری مت الٹا دیجئے گا کیونکہ جو کادی مرچوتینوں گلے میں جا کے لگتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو مکس کرتی ہوں پھر دوبار آتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو اندر ہم نے سارے چیزیں ایڈ کر دی ہیں سارے سپائسی سارے چیز آپ کے سامنے بنایئے بہت جلدی بن جاتا ہے بس چیزیں جو اس کی ریڈی کرنے ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو دو منٹ کے لئے کور کر دوں گی بلال کے بھی آنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو جلدی سے یہ بھی ریڈی ہو جائے گا پھر بلال کا بھی لے کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ان کو کیسا لگا باقی میں نے تو ٹیسٹ کیا مجھے بہت اچھا لگا ہے باقی ہس بینڈ کا جو ہوگا نا وہ زیادہ آپ کو اچھا لگے گا رییکشن کھانے کے بعد وہ ریکوڈ کروں گے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو ان کو کیسا لگا اوکے تو فائنلی چائنیز رائز بن چکے ہیں اور اب میں بیٹ کر رہی ہوں بلال کا ویڈ تو میں نے کہا جب تک میں ویڈ کروں نا آج میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اپنے ڈائننگ ایریا کی دوری سے سیٹنگ چینج کی ہے تو ابھی آپ لوگ کو وہ دکھاتی ہوں جب تک آپ وہ دیکھ لیں جب بلال آئیں گے تو ان سے ہم لیں گے اپنا رائز کا جو ہم نے لیا اس کا کمنٹ کے ان کو کیسے لگے ہیں جو میں نے بنائے ہیں ویسے تو میری طرف سے تو میں نے بہت اچھے بنائے لیکن اب یہ تو بلال پہ ہے کہ وہ کھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کو کیسے لگے تو جب تک میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ سے دکھاتی ہوں یہ اس کا ڈور ہے اور یہاں سے یہ ہم نے میٹرس سکھا ہے کہ کبھی نیچے بیٹھنا پڑ جاتا ہے جو آپ سے آکے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اوپر جانے کو دل نہیں کرتا تو ہم کبھی یہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آون مائکرووے وہاں رکھ دیا ٹھیک ہے اور تھوڑی سی ٹیبل کی ڈریکشن چینج کر دیا تھوڑی سب میڈ میں تھی پہلے آپ نے دیکھی ہوگی اب میں نے تھوڑی سائٹ پہ لگا دیا ٹھیک ہے اور یہ ساری جو ہے نا بھی یہ روم پورا میں نے نیٹ کر کے آج اچھا اچھا کر دیا اب کیونکہ چھوٹی ہیں کرسمیس کی کرسمیس کی چھوٹیوں میں کیا کرنا ہوتا ہے میں تو کلیننگ میں لگ جاتی ہوں اور میں رہتا ہے کہ بھئی میں جلدی سے گھر ساف کر لوں جتنا ہو سا کہ اچھا ہوتنا گھر ساف کر لوں آج ایک روم ساف کی ہے اوپر والا اپنا روم بھی ساف کی ہے اب کل ہم نے کرنا ہے میں نے اپنا سارا ساتھ والا ڈرائنگ روم ساف اب جتنی چھوٹیوں اس میں گھر ساف کریں گے لڑکیوں کی بس یہی ٹینشن ہے وہ کیا کریں گے گھر ہی ساف کریں گے اور کیا کریں گے تو گھر بھی ساف کروں گے ولوگ بھی بناوں گی اچھا جو کروں گے آپ لوگ کو بھی دکھاؤں گے آپ بھی زیادہ پیار دکھائیے گا کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چھ اچھی ویڈیو آپ کو بھی بناتی رہے گی تو چلے اب دیکھتے ہیں بلال کا بات دے ہیں رائس کیسے لے گی بہت موسیقی سچی میں بہت ٹیسٹ ہی ہے سچ میں اچھے بنیا ہے بہت موسیقی تو کمنٹ آپ کے سامنے میں نے لیا پہلا بایٹ بلال لے چکے تھے میں نے گولا روکے روکے انہیں صبر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بلال نے شاول لیا بھوک زیادہ لگی تھی تو میں نے کہا چلے اچھا آپ پہلے کھا لیں پھر میں بہت مجھے بتا دیجئے گا میں کھاتے ہوں میں بھی بتاتی ہوں میں نے کہے میں کیسے بنایا ہے ہم یہ بہت بہت اچھا منہ ہے بہت کی چوڑے آپ بہت 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 کھانے کے بات میں بہت زیادہ بھوک لگی ہے میں نے بھی صبح کا ناشتہ کیا ہے ویڈیو ساتھ ساتھ ہی دو ہو جے گا اور ابھی سارے ہاتھ رہے ہیں اب جلدی سے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو کروں گے اللہ حافظ نہیں بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کروں گے کل کا دن جو کہ بہت اچھا ہونے والا ہے سرپرائز آپ لوگوں کو کل پتا چلے گا باقی یہ ہے میری روٹین جو کہ جو وکیشن ہوئی ہیں روز روز ہی کوئی نہ کوئی صفائی مجھے کرنے کو ملے گی اور روز ہی کھانا بنے گا اور میبی بیچ میں ہم شاید باہر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ کرسیمیس ہے تو خیلی سیلز لگیں گے تو جاؤں گی خود بھی دیکھوں گے آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی فرس ٹائم یوکے میں ہوں تو تھوڑا باہر بھی جا کے ایکسپلور کریں گے تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے مزے مزے کے وہاں پہ کیا کیا سیلز لگی ہیں اور کیا کیا کھانے بھی چیزیں سیل ہو رہی ہیں سارا کچھ آپ لوگوں کو جا کے دکھاؤں گی اس سے پہلے بھی دکھایا ہے ابھی دوبارہ بھی میں جاؤں گی پھر میں آپ لوگوں کو ٹاؤن جا کے کہ میں بھی کل یا میں بھی آنے والے کسی بھی فیکیشن جو بلال کی اوفو اس دن میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیونکہ میں بلال کے ساتھ ہی ٹاؤن جاتی ہوں تو آپ لوگ کو دکھاؤں گی باقی مجھے یہاں کے بھی راستے نہیں یاد ہوئے پاکستان کے تو مجھے ہوتے ہی نہیں تو شکر ہے کہ اپنی جوب کا راستہ مجھے اسی لئے یاد ہو گیا باقی اور مجھے کہیں کا راستہ نہیں یاد ہے اگر میں یہاں بھی کہیں نکلی تو میں گھوم ہو جاؤں گی اس کی وجہ سے میں بلال کے بغیر نہیں جاتی ہوتی ٹھیک ہے باقی آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن بٹن دوانا مت بھولیے گا اللہ حافظ